جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں اس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ ہمارے تین چینلز ہیں اور اب آپ ہمیں ٹیلیگرام پر بھی ڈون سکتے ہیں جو مجوسی ییشو مسیح کو ڈھوننے آئے تھے وہ کیسے جانتے تھے کہ یہودیوں کا راجہ ہے ییشو انہوں نے آسمان میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ یروشلیم میں ہی ملے گا اور ان کے آنے پر ناصرف حیروت بلکہ یروشلیم کے لوگ بھی آنکھیں ڈر کیوں جاتے ہیں ان کے ڈر کی وجہ کیا تھی یہودیوں کے راجہ کو ڈھوننے کے لیے کہاں سے آئے تھے یہ مجوسی اور اس کے چلتے وہ جو بیٹے ییشو مسیح کے لیے لے کر آئے تھے یعنی کہ سونا مر اور لوبان کیا ان کا بھی کوئی آتمک مطلب تھا اور دانیل کا ان سب باتوں سے کیا لینا دینا تھا اور آسمان میں دی ہوئے نچھتر ییشو مسیح کے سوسماچار کو بتاتے ہیں تو ان میں کون سے وہ دو نچھتر ہیں جن پر مجوسیوں کی نگاہ لگی ہوئی تھی آئیے اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو جانیں گے اگلی آیت میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا راجہ جس کا جنم ہوا ہے وہ کہاں ہے اب انگلیش کے اس ترن پر دھیان دیجئے اس کا مطلب ہے کہ جو جنم سے ہی راجہ ہے یعنی کہ پیدائیشی بادشاہ ہے جو یہودیوں کا کیونکہ ہم نے پورو میں اس کا تارہ دکھا ہے پورو یعنی کہ جس دشا سے یہ آئے تھے اپنے دیش میں جہاں سے یہ چلے تھے اب اگلی آت پر اور زیادہ دھیان دیجئے یہاں لکھا ہے یہ سن کر حیرودیس راجہ اور اس کے ساتھ ساتھ سارا یروشلیم گھبرا گیا اب حیرود کا ڈر تو سواباوک تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رہتے کوئی دوسرا راجہ ہو یہودیوں کا اور اس کے ڈر کی دوسری وجہ جس کی وجہ سے پورا یروشلیم بھی ڈر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان مجوسیوں کے ساتھ آرمی یا ملیٹری کے لوگ تھے یہ بس یوں ہی نہیں چلے آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک پلٹن بھی تھی سینہ کی ٹکڑی یہشو مسیح کے سمیں میں روم کی سرکار ہوا کرتی تھی اور حیرود کو بادشاہ بھی کیسر نے بنایا تھا روم سے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً سو دیر سو سالوں سے رومن سرکار کا 36 کا آقڑا رہا تھا پارتھیان امپائر سے رومیوں اور پارتھیوں کے بیچ میں کئی جنگیں ہو چکی تھے اور کئی بار رومنس جیتتے تھے اور کئی بار پارتھی جیت جاتے تھے لیکن ان کے بیچ میں جو بفر زون ہوا کرتی تھی جہاں پر مین لڑائیاں لڑی جاتی تھی وہ تھا میڈل ایسٹ کا سب سے امپورٹن دیش اسرائیل جس کی راجدانی تھی یروشلیم رومن امپائر ویسٹ میں ہوا کرتی تھی یعنی کی پشچم میں اور پارتھیان امپائر ہوا کرتی تھی ایسٹ میں یعنی کی پورو میں جہاں سے یہ مجوسی آئے تھے حالانکہ ہیرود کے سمیہ میں شانتی تھی لیکن انہیں یہ ڈر تھا کہ دوبارہ جنگ کا میدان نہ بن جائے یروشلیم اسی لیے نا صرف ہیرود بلکہ پورا یروشلیم ڈرہا ہوا تھا اب یہ جو وائزمن ہے انہیں گریک بھاشا میں میگوش شبد سے لیا گیا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی فیلڈ کے بہت زیادہ زانکار ہوتے ہیں وائزمن بدھیمان فارسی بھاشا میں اسی شبد کا استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تاروں کی پڑھائی کرتے ہیں آج کی سمیہ میں کہیں تو ایسٹرونومس کے لیے اب ہم دانیل کے سمیہ میں آتے ہیں دانیل نبوکت نظر راجہ کے سپنے کا مطلب بتاتا ہے اور سپنا بھی بتاتا ہے اور اس بات سے نبوکت نظر راجہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ دانیل کے سامنے دنووت کرتا ہے نبوکت نظر جس نے ساری دنیا کو دھول چٹا دی ہو وہ دانیل کے پیروں میں پڑا تھا یہ کوئی چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں تھی بلکہ اس کے بعد ایک بڑا ڈیسیزن لیا جاتا ہے بیبلون میں دینیل دو چھےالیس اتنا سن کر نبوکت نظر راجہ نے موں کے بل گر کر دانیل کو دنووت کی اور آگیا دی کہ اس کو بھیٹ چڑاؤ اس کے سامنے سگند وستویں جلاو پھر راجہ نے دانیل سے کہا یہ سچ ہے کہ تم لوگوں کا پرمیشور سب ایشوروں کا ایشور ہے راجہوں کا راجہ ہے بھیدوں کا کھولنے والا ہے اس لیے کہ تو یہ بھید پرکٹ کر پایا اگلی آیت میں لکھا ہے تب راجہ نے دانیل کو بڑا پد دیا اور اس کو بہت سارے دان دیئے بڑے بڑے اور وہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ بابل کے سارے پرانت کے اوپر گورنر بنایا جائے اس کو اور جتنے پنڈت یا وائزمن تھے اس وقت بیبلون میں ان سب کے اوپر کر دیا گیا دانیل کو اور یہ گھٹنا صرف دانیل کے جیون کے شروعات تھی اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے دانیل کے لائف میں وہ بہت سے درشن دیکھتا ہے اور لکھتا ہے اور جیسا جیسا اس نے دیکھا تھا ویسا ہی اتحاس میں گھٹ بھی جاتا ہے اس کے بعد یونان کا راج یہ شروع ہوتا ہے جیسا کہ اس نے بتایا تھا اپنے درشنوں میں جس کا مین پلئیر تھا سکندر مہان اور اتنی سٹیک بھلشوانیاں لکھنے کے بعد دانیل وہاں کا ہیرو بن چکا تھا دانیل وہاں پر ایک لیجنڈ مانا جانے لگا تھا لوگ نہ صرف دانیل پر بلکہ دانیل کی کتاب پر بھی ریسرچ کر رہے تھے اور اس کے پرمیشور پر بھی کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دانیل کے پڑھائے لکھائے ہوئے سٹوڈینٹس کے بھی سٹوڈینٹس تھے کیونکہ دانیل نے جیسا جیسا کہا تھا ویسا ویسا اتحاس میں گھٹ بھی گیا تھا یہاں تک کہ دانیل نے صاف صاف یہ بھی بتا دیا تھا کہ یروشلیم کو بسانے کی آگیا جب دی جائے گی اس کے کتنے دنوں کے بعد ٹھیک ٹھیک مسیحہ اسرائیل کے اندر اپنے آپ کو پرزنٹ کرے گا ستر ہفتوں والے درشن میں وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ 62 سبتاہوں کے بیٹنے پر ابشکت پروش کاٹ دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ کچھ نہ لگے گا آپ کو جان کر حشر ہوگا کہ ییشو مسیح جس دن ٹرائیمفل انٹری لیتے ہیں یروشلیم کے اندر گدے پر بیٹھ کر یہ ٹھیک اسی دن ہوا تھا جس دن دانیل نے بتایا تھا اس پوری کیلکولیشن کو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سمجھاؤں گا فلحال تاروں کے بارے میں صحیح جانکاری رکھنے والے یہ ودوان جانتے تھے کہ یہ یہودیوں کا راجہ ہے یہ اسرائیل کا مسیحہ ہے جو پیدا ہوا ہے ایسے ودوان یا بدیمان لوگ یہ راجاؤں کے محلوں میں کام کرتے تھے اور بینا ملیٹری کے نکلتے نہیں تھے اور بائبل یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ تین تھے یہ دراصل تین طرح کے گفٹ لے کر کے آئے تھے اس لئے لوگ انہیں تین مان لیتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ کئی مجوسی آ کر پوچھنے لگے کہ جو پہلے سے ہی راجہ ہے یہودیوں کا جو بارن کینگ ہے یہودیوں کا وہ کہاں ہے اب ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر دیکھا کیا تھا اسمان میں جسے انہیں بالکل کنفرم ہو گیا کہ یہودیوں کا راجہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لئے ہم پرانے نیم سے دو بھوشوانیوں کو دیکھیں گے جو بلام اور یاکوب نے کی تھی گنتی چوبیس سترہ میں لکھا ہے میں اس کو دیکھوں گا تو سہی لیکن ابھی نہیں میں اس کو نگہاروں گا تو سہی لیکن پاس سے نہیں آگے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے یاکوب میں سے ایک تارہ اودائے ہوگا اور اسرائیل میں سے ایک راجدنڈ اٹھے گا یہاں پر ایک سٹار کی بات ہوئی ہے اور اسی کو کنگ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ راجدنڈ لیے ہوئے ہے اور وہ بھی اسرائیل کا راجدنڈ اب ڈینیل کے پرمیشور کی وجہ سے بلام کے بھوشوانیوں کو بھی ان وائزمن نے ان ودوانوں نے پڑھا ہوا تھا اب جب کام ہی تھا ان کا تاروں کی پڑھائی کرنا تو یہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تارہ تو ہے اب وہ کون سا تارہ ہے اسے ہم یاکوب کی بھشوانی سے سمجھ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں उतپتی 49-10 جب تک شیلو نہ آئے یہ ٹائٹل یشو مسیح کے لئے ریزرگ ہے شیلو تب تک یہودہ سے راجدنڈ چھوٹے گا نہیں اور نہ اس کے ونش سے ویوستہ دینے والا الگ ہوگا راج راج کے لوگ اس کے ادھین ہو جائیں گے یہ بھشوانی یشو مسیح کے بارے میں ہی ہے جو بتاتی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اسے مانیں گے لیکن یہاں پر انگلیش میں اس ٹرم پر دھیان دیجے nor a logiver between his feet اس بات کو اس طرح سے لکھا جانا چاہیے کہ یہودہ کے ونش کے پیروں کے بیچ میں اسے ویوستہ دینے والا الگ نہیں ہوگا اب یہ بات ان مجوسیوں کو بھی معلوم تھے کہ یہودہ کے ونش سے ہی آئے گا مسیحہ اور یہودہ کا جو ونش ہے اس کی جو ٹرائب ہے اس کا نشان ہے بببر شیر جسے یہودہ کا سنگھ کہا جاتا ہے اور وہ اسرائیل کا کینگ مسائیہ ہوگا اسی کے پاس راجدنڈ بھی ہوگا اب آسمان میں 12 کانسٹلیشنز ہیں جو کہ سبھی دھرموں میں مانے جاتے ہیں لیکن یہ بنائے ہمارے پرمیشور یہوہ نہیں ہیں اور اس میں یہشو مسیح کا سوسمچار بھی چھپا ہوا ہے پورا کا پورا آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہم کو پرمیشور نے تارے گننے کے لیے کہا تھا مانا جاتا ہے کہ پرمیشور نے ابراہم کو یہی سوسمچار دکھایا تھا اور اسی میں لیو نام کا یہ کانسٹلیشن بھی آتا ہے جو بلکل شیر کو ہی دکھاتا ہے اور اس شیر کے دو پنجوں کے بیچ میں ایک تارے کا ذکر آتا ہے جسے ریگولاس تارہ کہا جاتا ہے اور اسی ریگولاس تارے کو ہیز اسٹار اس کا تارہ کہہ کر کے نکلے تھے وہ مجوسی کیونکہ یہ یہودہ کا سنگ ہے اور اس کے پنجوں کے بیچ میں یہ تارہ پڑتا ہے اب یہ تو نچھت رہے کانسٹلیشن ہے لیو لیکن ایک تارے پر اور ان کی نظر تھی وہ ہے جوپیٹر تارہ کیونکہ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے بڑا گرہ جوپیٹر ہی ہے اور اسے ہی کنگ پلینٹ کہا جاتا ہے اور یہ کنگ پلینٹ جوپیٹر یہ ریگولاس کے اوپر بار بار چکر مار رہا تھا جسے ریٹرو گریڈ موشن کہتے ہیں دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ تارہ گھوم رہا ہے ایک ہی جگہ پر ان ودوانوں نے یہی دیکھا تھا کہ لیو کے پنجوں کے بیچ میں جو ریگولاس تارہ ہے اس کو جوپیٹر تاج پہنانے کا کام کر رہا ہے اور اسرائیل میں جب بھی کوئی راجہ بنتا تھا اسے تاج پہنانے کی ایک رسم کی جاتی تھی اب پورو میں یہ تاج پہنائی دیکھنے کے بعد یہ رکے نہیں یہ چل پڑے وہاں سے لیکن اس پوری ٹرپ کو پلان کرنے اور پہنچنے میں انہیں تقریباً دو سال لگ گئے اور اسی لئے حیرود ان سے ملنے کے بعد تقریباً دو سال کے سب ہی بچوں کو مروا دیتا ہے راما میں کیونکہ انہیں یروشلے میں پہنچنے میں دیر سے دو سال کا سمیں لگ گیا تھا اور اگلے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مجوسک کیوں یہی صرف تین گفت لے کر کے آتے ہیں سونا مر اور لوبان ان کا کیا مطلب ہے سب کو جائے مسیح کی